صبح ٹویل کی سٹارڈنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ٹائے سنگ جو کی اپنے موبائل کو گھور رہا ہے کیونکہ وہ انسول کی کال کے آنے کا ویٹ کر رہا تھا اس لئے جب جیسی کال آئی تو اس نے ترند اس کو اٹھا لیا مگر یہ کال انسول کی نہیں تھی بلکہ ٹائے سنگ کے ہی دوست کی تھی جو کی لڑکی کی طرح بات کر رہا ہے اور پھر اب جیسی ٹائے سنگ کے سامنے آیا تو تب ٹائے سنگ اس کے پر کشن فک کر اس کو مارنے لگا دوست پوچھتا ہے کہ تم آخر کیوں اپنے موبائل کو گھور رہے تھے تو تب وہ بتاتا ہے کہ اس لئے کیونکہ انسول روز مجھے اسی ٹائم پر کال کرتی تھے لیکن آج اس کی کال نہیں آئی تو تب دوست کہتا ہے کہ اوہ اچھا تمہاری نیو گل فرنڈ لیکن تم تو کہہ رہے تھے کہ تم نے جب سے اسے ڈیٹ کرنا شروع کیا ہے وہ چینج ہو گئی ہے اس لئے مجھے لگا کہ تم نے اس سے کب کب ریک اپ کر لیا ہوگا تو تب ان دونوں کی ان سبھی باتوں کو بھار سے انہیوک بھی سننے لگا تو وہیں ٹائی سنگ کہتا ہے کہ وہ چینج ہو گئی تھی لیکن اب لگتا ہے کہ وہ واپس سے پہلی جیسی بن گئی ہے یعنی کہ انٹرسٹنگ اینڈ کیوٹ اس لئے اب میں اس کو چھوڑنے والا نہیں ہوں تو تب انہیوک سوچنے لگا کہ اس کا ملکہ ٹائی سنگ امسول کے ساتھ ٹائم پاس کر رہا ہے اور پھر تب ہی یہ سین یہی کٹ ہو گیا دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امسول جو کی اٹھ گئی تھی اس لئے اس کو سوال جواب کے لئے سینجائے نے بٹھا کر رکھا ہوا تھا امسول پہلے تو سوری کرتی ہے چھپ کے سے یہاں آنے کے لئے اور جب جیسی یہاں سے جانے لگی تو تب سینجائے بولا کہ کیا تم پاگل ہو گئی ہو نیچے میرے فادر ہیں اس لئے تم ابھی یہاں سے نہیں جا سکتی تو تب وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے تو پھر میں ونڈو سے چلی جاتی ہوں رسی کو اپنے اوپر باندھ کر مگر سینجائے اس کو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے اینڈ بولا کہ چپ چاپ پیچھے ہو کر بیٹھ جاؤ میرے پاس مت آؤ تو تب وہ ڈر کر پیچھے بیٹھ گئی سینجائے پوچھتا ہے کہ تم آخر اتنے آرام سے کیسے سو رہی تھی تو تب وہ بتانے لگی کہ میں سو نہیں رہی تھی بلکہ بے ہوش پڑی تھی اور پھر بتاتی ہے کہ جب میں یہاں سے جا رہی تھی تو تب گلتی سے وہ سبھی بکس میرے اوپر گر گئی تھی جو کہ میں تمہیں دینے آئی تھی تو تب اس وجہ سے میں بے ہوش ہو گئی تھی تو یہ سینجائے ہسنے لگا اور بولا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہاری ان باتوں پر میں بلیف کر لوں گا تو تب وہ کہنے لگی کہ لیکن یہ سب سچ ہے اور پھر دوبارہ سے ان سبھی چیزوں کے لیے سوری کرنے لگ جاتی ہے جب وہ اپنی باڈی سے چلی گئی تھی اور اس کی باڈی میں انیس سال والی امسول آ گئی تھی یہاں اس نے جب جیسی کہا کہ تم سب کچھ بھول جاؤ تو تب سینجائے چڑ گیا کہ کیا مطلب بھول جاؤ پول والی بات بھی بھول جاؤ تو یہ سن امسول ریپیٹ کرتی ہے کہ پول والی بات اور پھر تب ہی اسے سمجھ آ گیا کہ اس کا ملف سینجائے مجھ سے اس وجہ سے نراز ہے اس لئے سمجھانے لگی کہ دیکھو اس دن مجھے کچھ زیادہ چڑ گئی تھی اس لئے اس دن کا مجھے کچھ بھی یاد نہیں ہے لگتا ہے کہ میں نے اس دن اینیمل کی طرح تمہارے ساتھ بیہیف کیا ہوگا اینڈ کیا بتا میں نے تمہیں نشے کی حالت میں مارا بھی ہو اس لئے پلیز مجھے میری گلتیوں کے لئے ماف کر دو تو تب سینجائے شوق رہ جاتا ہے کہ اس کا ملف تم یہ بول رہی ہو کہ تم بہت زیادہ ڈرنگ تھی اس لئے تمہیں اس دن کا کچھ بھی یاد نہیں ہے امسول کہتی ہے کہ ہاں تو تب وہ حیرانی کے ساتھ بیٹھ گیا کہ اس کا مطلب میں نے فالتوں میں اپنی فیلنگز کنفیس کی جبکہ اسے تو کچھ یاد ہی نہیں ہے اور پھر جب جیسے یہ نوٹس کرتا ہے کہ ٹیبل پر امسول کی فوٹو اور اس کی دیوئی وائٹ کینڈی رکھی تھی جو کہ سرجری کے بعد امسول نے ہاسپٹل میں سینجائے کو بھیجوائی تھی اس لئے اس نے ان دونوں چیزوں کو چھپا دیا اور بولا کہ ڈیڈ نیوز دیکھنے کے بعد سو جائیں گے تو تب میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا امسول چپچا بیٹھ گئی لیکن جب ان موٹیویشنل اور ڈیپریشن سے ریلیٹڈ بکس دیکھتی ہے جو کہ وہ سینجائے کے لئے لائی ہے اس لئے سمجھانے لگی کہ تم جب بھی خود کو اکیلا فیل کرو یا تمہیں ایسا لگنے لگے کہ تمہاری لائف میں بہت دکھ ہیں تو تب تم پلیز میری دی ہوئی بکس کو ریٹ کرنا اور پھر یاد کرتی ہے کہ جب میں بھی ڈیپریشن میں تھی تو تو مجھے سینجائے نے کیسے موٹیویٹ کیا تھا جینے کے لئے اس لئے یہاں بھی وہ وہی سیم باتیں بولنے لگ جاتی ہے کہ تمہیں جب بھی کچھ گلت کرنے کا من کرے اپنی جان لینے کا تو تمہیں ایسا کچھ نہیں کرنا ہے بلکہ بارش کے ہونے کا ویٹ کرنا ہے پھر جب بارش ہو جائے تو پھر تمہیں پھر سے بارش کے ہونے کا ویٹ کرنا ہے کیونکہ سبھی دن سندر ہوتے ہیں جن کو ہمیں کسی نہ کسی وجہ سے جینا چاہیے تو یہ سنسیون جائے بولا کہ تمہیں ایسا کیوں لگتا ہے کہ صرف سویمنگ چھوڑنے کی وجہ سے میں آگے جا کر اپنے ساتھ کچھ کافی برا کرنے والا ہوں جو تم مجھے موٹیویشنل بکس دے رہی ہو تو تب وہ بولے کہ لیکن تب بھی تم کو ان کو ریڈ ضرور کرنا ہے دونوں چپ بیٹھ گئے اینڈ من ہی من کچھ نہ کچھ سوچ رہے تھے کہ تب ہی ایمسول کو ایک موسکیٹو دکھا اس لئے جب جیسی ایمسول اسے مارنے کے لئے اٹھی لیکن تب ہی سیون جائے ٹرن ہو گیا جس وجہ سے ایمسول اس کے اوپر گرنے والی تھی لیکن تب ہی سیون جائے ایمسول کو گرنے سے بچا لیتا ہے سیچویشن ایک بار پھر رومنٹک بن جاتی ہے ساتھی ایمسول نے بتایا کہ میں تو صرف موسکیٹو کو بھگا رہی تھی تاکہ وہ تمہیں کاٹے نہیں تو تب سیون جائے پیچھے ہوا کیونکہ وہ ایمسول کے لئے فیلنگز رکھتا ہے اس لئے زیادہ دیر تک ایمسول کے ساتھ نہیں رہ سکتا اس لئے اس نے تب ہی بلینکٹ کو اٹھایا اور ایمسول کو اس میں کور کر دیا ایمسول کچھ بھی سمجھ نہیں پاتی ہے کہ تب ہی سیون جائے ایمسول کو اپنے ساتھ اٹھا کر کچھ اس طرح نیچے لے کر جانے لگا کہ ڈائٹ کو لگا کی اپنی بلینکٹ بھار جھاڑنے جا رہا ہے تو ہی سیون جائے نے فائنلی انسول کو بھالا کر کھڑا کر دیا انسول کافی زیادہ نروس ہے کیونکہ اسے سیون جائے نے اٹھایا جو تھا تو ہی سیون جائے کہنے لگا کی مجھے اب تم سے کوئی دوستی نہیں رکھنے کیونکہ کبھی بھی ایک لڑکا اور لڑکی دوست نہیں بن سکتے ہیں اس لئے مجھ سے دور رہو کیونکہ میں نے تم سے کبھی نہیں کہا کہ تمہیں میری فکر کرنی چاہیے انڈ سچ بتاؤ تو اب جب بھی تم میرے سامنے آتی ہو تو میں آکورڈ فیل کرتا ہوں ایسا لگتا ہے کہ تمہیں میری سب ویک سائٹس کے بارے میں پتا ہے میرے پین کے بارے میں پتا ہے جو کی تمہیں پتا نہیں ہونا چاہیے تھا تم پہلے مجھے جانتی تک نہیں تھی پھر اچانک سے میری لائف میں آئی لیکن پھر دوبارہ تم نے مجھے اگنور کرنا شروع کر دیا اور پھر اب تم پھر سے میری لائف میں آ رہی ہو تو یہ سب سننے کے بعد امسول رونے لگی تو پھر میں کیا کروں یعنی میں تمہیں کمفرٹ فیل کر آنے کے لئے صرف یہی سب کر سکتی ہوں بگس لانا اور تمہیں سمجھانا جو سب باتیں تمہیں بیکار لگتی ہیں لیکن میرے پاس صرف یہی ایک آپشن ہے کیونکہ مانا مجھے یہاں میرے لائک ضرور ملے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ مو اور ہاتھ میرے بندے ہوئے ہیں جس وجہ سے میں تمہیں کلیرلی سچ نہیں بتا سکتی تو تو سیان جائے ہیسا اور بولا کہ ہاں تم نے ٹھیک کہا کہ تم مجھے وہ خوشی نہیں دے سکتی ہو جو کہ مجھے چاہیے اس لئے تم کو چلے جانا چاہیے میری لائف سے تاکہ تم بھی چین سے جی پاؤ اور میں بھی امسول چپ کھڑی رہ گئی کہ تبھی سیان جائے نے دیکھا کہ امسول کے پاس اس کے شیوز نہیں کیونکہ وہ اوپر روم میں ہی رہ گئے تھے اس لئے وہ اپنی سلپرز امسول کو پہننے کے لئے دینے لگا امسول ان کو پہننے ہی رہی تھی تو تب وہ چلاتا ہے اور بولا کہ چلی جاؤ یہاں سے اور پھر جب جیسی خود بھی اپنے گھر میں چلا گیا تو تب امسول بس بھار کھڑی رہ گئی اور پھر تبھی یہ سین یہیں کٹ ہو جاتا ہے اب ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ سین جائے بھی امسول کو ڈاٹنے کے بعد خوش نہیں ہے پر اس نے صرف ایسا اس لئے کیا کیونکہ اب امسول کسی اور کی گل فرنڈ ہے جسے اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے تو وہیں امسول بھی اداس تھی جہاں پہلے اس نے اس کارٹ کو نکال کر فیقہ جس کی وجہ سے وہ سین جائے کے گھر میں گئی تھی اور بیٹ پر لیٹ کر کافی بری طرح رونے لگی کیونکہ اسے سین جائے کے بولے ہوئے ایک ایک ورڈ یاد آ رہے تھے کسی انجائے کیسے اس کو بھگا رہا تھا اس لئے سوچنے لگ جاتی ہے کہ شاید وہ مجھ سے نفرت کرتا ہے ویل اپ نیکسٹے ہم دیکھتے ہیں کہ امسول کی بیس فرینڈ یعنی ہیون جی جلد بازی میں ہے کیونکہ اس کو واش روم جانا ہے لیکن اب اس سے پہلے لفٹ میں جا پاتی کہ تبھی سونگ سے یہاں آیا اور بولا کہ تم اپنے ڈینٹسٹ انکل سے کہہ کر میرے دات کو کب ٹھیک کرانے والی ہو پتہ ہے ٹوٹے دات کی وجہ سے مجھے شوٹنگ سے باہر کر دیا گیا تو تب وہ کہتی ہے کہ ہاں ہاں میں نے اپنے انکل سے تمہارے بارے میں بات کی ہے پر پہلے تم پلیز مجھے یہاں سے جانے دو کیونکہ میں بہت زیادہ جلد بازی میں ہوں اور پھر جب جیسی فائنلی ہمت کر یہاں سے گئی اور دوسرے فلور پر آنے کے بعد واش روم کے پاس آئی پر پتہ چلتا ہے کہ وہ لوک ہے اس لئے ہنجی زور زور سے رونے لگ جاتی ہے کہ آخر اس کو لوک کس نے کیا مگر اب اس سے پہلے کہ وہ یہاں سے جا پاتی کہ تبھی وہ سبھی بوئیز اس کے سامنے آگئے جن کے ساتھ ہنجی ٹوشن کلاسز لیتی ہے اس لئے وہ سبھی ہنجی کو ہلو کرنے لگے ساتھی کنفیوز بھی تھے کہ آخر یہ کچھ بول کیوں نہیں رہی ہے لیکن اب وہ بیچاری کیا ہی بولتی کیونکہ آلریڈی وہ کام ہو چکا تھا جو کی یہاں ہونا نہیں چاہیے تھا اس لئے وہ وہیں پر فریز کھڑی رہ گئی مگر تبھی یہاں ہیرو کی طرح انٹری مارتے ہوئے سانگسی آتا ہے جو کی فول اسٹائل مارتے ہوئے آ رہا تھا ہیون جی سانگسی کو بس دیکھتی رہ جاتی ہے کیونکہ سانگسی سب سمجھ چکا ہے اس لئے وہ اپنی شرد ہیون جی کی بیک پر بانت دیتا ہے اور چلنے کے لئے کہنے لگا ہیون جی بس سانگسی کو دیکھتی رہ گئی کہ یہ کیسے میری عزت بچا رہا ہے اس لئے اس کی ہارٹ بیڈ بھی فاسٹ ہو چکی تھی لیکن وہیں باقی سب کنفیوز تھے کہ آخر یہ دونوں کر کے آ رہے ہیں ساتھی سبی کو گندی سمیل بھی آ رہی تھی ویل اپ نیٹ سے ان میں ہم ٹائسنگ کو دیکھتے ہیں جو کی اپنی مام کے میسج کو ریٹ کر اداس ہو رہا تھا کہ کیسے وہ اس بار بھی اس کے برڈے کو سیلیبریٹ کرنے کوریا واپس نہیں آئی لیکن جب جیزی امسول یہاں آئی تو تب وہ بہت زیادہ خوش ہو گیا امسول پوچھتی ہے کہ تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے تو تب وہ کہتا ہے کہ شاید تم بھول چکی ہو کہ آج کی ڈیٹ یہاں ملنے کی تم ہی نے فکس کی تھی لیکن مجھے لگا تھا کہ تم آنے میں دیر اس لئے کر رہی ہو کیونکہ تم ڈال کی طرح ریڈی ہو رہی ہوں گی تو تب امسول کہتی ہے کہ جب مجھے تمہیں کوئی امید دین ہی نہیں ہے تو پھر میں ریڈی ہو کر کیوں آؤں ٹائسنگ بولا کہ ویسے سچ سچ بتانا تمہارے اندر ڈبر پرسنیلیٹی ہے نا تو تو وہ کہتی ہے کہ ہاں یہ بات سچ ہے اور بس پھر اسی سین کے ساتھ پارٹ ٹویل یہی پر اینڈ ہو جاتا ہے